بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹرڈیشن کو سمجھنے کے لئے آج میں نے یہ لیکچر تیار کیا ہوں جو بہت کارامت ہے بیگنر کے لئے انٹرمیڈیٹ ریسرچر کے لئے اور ایڈوانس ریسرچر کے لئے سو سٹے ویڈ می اور اس لیکچر میں میں آپ کو مختلف ٹرڈیشن سے بھی نوازتار ہوں Are there disciplinary traditions I should know about? کچھ ایسے disciplinary traditions ہیں جس کے بارے میں میں کوئی جاننا چاہیے So you are doing research in social science آپ social science کے شعبے سے تعلق کرتے ہیں As you know dear آپ number of different social sciences which have different traditions and ways of working Social science کو بی مکتلک فو با جات میں تقسیم کیا ہیے It is important that you are aware of the research traditions in your disciplines ایب جاننا جوگوگی ایب کے دیسیپنی کے بارے میں can understand the implications for your research ایب کے دیسیپنی 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 کے دیسیپنید وآداباری بáجان سیپنی کے دیسیپنی کے دیسیپن لوڈی کے دیسیپنی کے دیسیپنی کے دیسیپنی کے دیسیپنی کے دیسیپنی کے دیسیپنی Points ب Halloween وگر بسیپنی کے دیسیپن پانی جانتے ہیں اور کچھ ہے پارٹیکلاری سیٹھ میں تو اباowage disiplines can 재밌 Germany is se cases pretty ي اور تمام کے تمام دسپلنس کا طالب کے سے سوشل سائنسی مچ ریسرچی ہے بہت زیادہ ریسرچی ہے ملٹی دسپلنس کے اوپنی اور انتر دسپلن کے اوپنی فر ایسیمپل بیزنیس ایڈکیشن سوشل پالیسی اور اربن ستیڈی میں درام کیریز اور اربن ستیڈیس کے اوپنی سوشل سائنس میں یہ بھی فعال کرتے لیکن جو بیزنس کا ریسرچ کا تینکہ ہے ایڈکیشن کا یا سوشل پالیسی کا یا اربن ستیڈیس کا وہ باقی ریسرپلنس سے ڈسٹنکٹیو ہی یعنی مختلف آپ کو اس کو ایکسپلین کریں کہ while you will need to familiarize yourself with the ریسرچ میترس کرنٹلی ڈسٹنکٹیو کچھ تردیشنل اپروچز ہے جو جو سوشل سائن ڈسٹنکٹیو میں کرامت ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو اینی تردیشن سے اپنے آپ کو روشنانس کرنا ہوگا جب آپ ریسرچ کرتے ہیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں here are some of the traditional approach using selection of social sciences اب جو جو traditional approach ہے اور سوشل سائنس کے مختلف سجیٹس کے مختلف ہوتے ہیں مثال کی طرف پھر سائیکالوجی ایکسپریمنٹل ورک which generate quantitative data psychology میں جو ریسرچ لزو رہی ہے وہ quantitative data پہ زیادہ ہی لائی کرتے ہیں anthropology جو انا field work بیسران انتراغک اتیوٹ کو اور لوگوں کے جو نظرین کو find out انتراغولوجی جو انا field work ریسرچ بیسرچ دی جب آپ پولیٹکس پہ آپ ریسرچ پہ ریسرچ سوشل سائنس کے ایک سوائن دوس کو آپ سوشل ریسرچ many of these approaches have been challenged in recent مطلب اب جو جو time گزرت آجاتا ہے اس tradition میں بھی چینج آجاتا ہے when you come up to write up a new research جب آپ ایک ریسرچ کو لکھنا چاہتے ہیں you may wish to do the same آپ نے بھی وہ adopt کرنا ہوتا ہے you should also be aware that different research styles are in different countries اب style region مختلف ہو گئی it is also common to apply different methods in one piece of research جس میں مختلف discipline کے ادار کی ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ positivism اور interpretivism پیشلے لکٹر میں بتایا اور ان دونوں کو ملاتے تو جب دونوں approach کو ملاتے quantitative approach اور qualitative approach تو اس سے ایک نیا research وجود میں آجاتا ہے اس کو کیا کہتے mixed method approach آج زیادہ تر social research میں mixed method approach کو ڈیپ لائی کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی لیکچر آپ کو پسند آگی ہے مزید informative lectures دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور like feedback سے بھی نواز رہے تاکہ ہم مزید informative بھی بنائیں ان فیچر میں جی آپ کی سکھن کے لیے دہائیں کا آمد ہو thank you so much once again may god bless you all